بہت ہی نایاب اور بہت ہی عالی قسم کا عمل ہے جو بھی عمل آپ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے بہت آسان ہے اور بہت نایاب ہے آپ لوگوں کو کبھی خدا نہ خاصہ یہ نہ لگے کہ ام توبہ نعوذ بلہ عمل میں غلطی ہوتی ہے نہیں آپ کے پرہائیوں میں کچھ غلطی ہوتی ہے تو آپ نے اس کا مشاہدہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بچوں کے اپر اس عمل کو آپ کر کے دیکھئے گا تو پھر انشاء اللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے سب سے پہلے آپ نے بچوں کے اپری عمل کرنا ہے تو آپ نے اگر خود پر کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گی آپ نے مغرب سے پہلے خوشبو لگا کر پاک سا کپڑے پہن کر تو آپ نے جب ہے عمل کرنا ہے تو ہتھیلی کے اوپر سیاہی یعنی کاجل ضرور لگانا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے حاضرات کاجل لازمین لگائیے گا ٹھیک ہے وہ لازمین ہے جب بھی آپ نے اگر بچے کے پر کرنا ہے دیکھیں دس بچے کا ٹائم ہے دیکھیں جو عامل ہوتا ہے اس کو ان عملیات کی بہت ضرورت ہوتی ہے ہر وقت وہ خود پر عمل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نا تو وہ بچوں کے عمل سے ہی جو ان چاہے عمل کرے تو وہ زیادہ چھرت ہے بچہ کوئی ہو تو پاس پھر اس کے لیے بہت نایاب ہوتا ہے بچے کے عمل سے بچوں کے طریقے سے ان کو حاضرات کے بارے میں معلوم کر سکیں یا اپنے کوئی اور مسئلے کے بارے میں معلوم کر سکیں ان دہموں کے لیے ایک بہت نایاب ایک بات میں آپ کو کہتی جاؤں گے کوئی بچہ ایسا ہے جس کے پر آپ نے حاضرات کروا چکے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی اس بچے کے پر حاضری ہونا تو بچے کو پتا ہوگا کہ وہ کیسے جیسے وہ دل میں ان کو یاد کرے گا تو بچے کے پاس وہ حاضر ہو جائیں گے تو بچے سے کہیے گا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کو بلانے کا طریقہ گیا ہے تو جب وہ خود بھی بلانے کا طریقہ وہ بچہ بتایا دے گا کہ بزرگوں نے یہ طریقہ بتایا ہے یا موکلین نے یہ طریقہ بتایا ہے حاضری ہونے گا تو وہ حاضری کا طریقہ آپ لکھ لیجئے گا وہ پھر خود بھی بغیر کسی عامل کے بھی اس بچے کے پر حاضریات کروا سکتے ہیں اور اپنے بست میں بات جو بھی آپ پوچھنا چاہتے ہیں بہت سکتے ہیں لیکن شریعت کے خلاف بات آپ کبھی نہ پوچھیں گا ورنہ آپ گناہ کر خود ہوں گے تو آپ نے جب بھی حاضریات جب کروانی ہے تو آپ نے جو میری اوپر آپ پر بھارت پڑھ کے سنائے لگی ہوں یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے اور بچے کے پر پڑھ کر دم کرنا ہے یا خود کے اوپر دم کرنا ہے ٹھیک ہے لا الہہ لا دے اللہ اللہ بتلا دے یا حضرت سلمان بن داؤن علیہ اسلام حاضرات دکھلا دے ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی عبارت ہے عظائمت ہے یہ نازمن کیجئے گا یہ ایسے عمل ہیں جو بزرگوں کے مانے ہوئے عمل ہیں اور بزرگوں نے ان عملیات کے پر بہت زیادہ میند کی ہے جو ہمیں آسانی سے مل گئی ہے ٹھیک ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک موکلین کی حاضری قید کر دی ہوئی ہے ہر جو یہ عمل کرے گا وہ خود اس چیز کو دیکھے گا اور جانے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کانسل جو ہے لگا لینا ہے ہتھیلی پر یا ناخن پر اور سیاہی کے اوپر قوس نظر رکھ کر آپ نے دیکھنا ہے اور گیارہ مرتبہ اول آخر پہلے دروشی پڑھ کر اٹھائیس مرتبہ جو پر میں نے آپ کو بھی امائمت بتائی ہے وہ آپ پڑھیں گے اٹھائیس مرتبہ ٹھیک ہے تو جب آپ دھم کریں گے خود پر اگر کر رہے ہیں تو خود پر دھم کریں ہتھیلی پر دھم کریں اگر آپ بچے کے وجہ سے کر رہے ہیں دس بجے کا ٹائم ہے تو بچے کے اوپر اور اس کی ہتھیلی پر دھم کریں تو انشاءاللہ فوراں موقعین کا نزول ہو جائے گا اس سے آپ کو جو مرضی آپ ان سے سوال کریں شریعت کے خلافہ آپ کو سوال نہیں کریں گے پہلے آپ نے السلام علیکم کہنا ہے اور پھر ان سے حال سال پوچھنا ہے اور پھر ان کو آنے کی وجہ بتانی ہے کہ یہ آپ کو کس لئے بلایا گیا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جب آپ تمام ان سے سوال جوا مکمل تسلیب بکچوان مل جائے تو پھر ان کو السلام علیکم اور شکریہ دا کر کے آپ نے رخصت کر دینا ان کے جانے چل جانے کے بعد آپ نے کوئی مٹھائی پانست کی رکھنی لازم ہے اس مٹھائی پر آپ پڑھائی کروا جو آپ نے پڑھا ہے اس کے پر دم کریں اور بچوں میں تقسیم کر دیں ٹھیک ہے تو جو جو وہ مٹھائی کھائے گا الحمدلہ وہ کپی بھی مار نہیں ہوگا اور اللہ پاک سے مٹھائی کو کھا کھاتے وقت دعا کریں یا مٹھائی سامنے رکھ کر دعا کریں کہ اللہ پاک یہ جو بزرگانے موکلین حاضر ہوئے ہیں یا جو موکلین حاضر ہوئے ہیں اس کا مٹھائی کا سواب وہ ان تک پہنچا دیں ٹھیک ہے تو وہ ان تک پہنچ جائے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اتنا بہت زیادہ کیال رکھیں گا دعا میں یاد رکھیں گا کہ کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ضرور مجھ سے کمرٹس بکس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو دوبارہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑھیں گی سکین کے اپنے جو عبارت ہے وہ میں چلا دوں گی نمبر دو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمل غلط نہیں ہے تو باناوس بلہ عمل غلط ہے لیکن آپ لوگوں کی ادائیگی کا جو ہے وہ طریقہ آپ لوگوں کو آنا چاہئے بہت عدد سے تہذیب سے اٹھائیس مرتبہ پڑھیں میں آپ کو پڑھ کے سنتی ہوں لا الہہ لا دے اللہ لا بتلا دے یا حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام حاضرات دکھلا دے لا الہہ لا دے اللہ لا بتلا دے یا حضرت سلمان بن دعود علیہ السلام حاضرات دکھلا دے دو مرتبہ میں نے آپ کو پڑھ دیا اٹھائیس مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا تو انشاءاللہ ضرور پڑھنے کی روانگی پڑھنے کی عطائیگی اتنی خوبصورت ہو کہ فوراں حاضرات کا نظر ہو جائے اسی کے ذاتے جارے چاہتے ہیں اپنا بہت زدہ فیاد رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ پاک کو قدمی کی تفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھیں بہت نایاب میں ہے لازمین کیجئے گا چند منٹ کا منہ ہے یقین نہیں اپنا بہت زدہ فیاد رکھیں گے دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی